واشنگٹن کے قریب اپنا ایسوسییشن آف پاکستانی فیزیشن آف نورتھ امریکہ کا اینیول کنونشن ہو رہا ہے جو گزشتہ دو تین دن سے چل رہا ہے اور آج غالباً اس کا اختتام ہوگا پچھلا پورا میرا دن جو ہے وہ اس کنونشن کے اندر گزرا جہاں ایک سے زیادہ جگہ پہ میں سپیکر تھا پینل کسی پینل کا حصہ تھا ایک تو اس میں سے اپنا کا سوشل فورم کا پینل تھا جہاں میرے ساتھ ماروی سرمت صاحبہ ڈاکٹر حسن عباس اور گللائے اسماعیل صاحبہ جو تھی وہ وہاں پہ تھی اور دوسرا نشتر میڈیکل کالج کی جو الیمنائی ایسوسییشن ہے انہوں نے very kind انہوں نے مجھے اپنے کی نوٹ سپیکر کے طور پر بلایا وہاں بڑی پرانی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہوئی میں نے پہلے جو تین برس تھے میڈیکل کالج کے وہ میں نے نشتر میڈیکل کالج میں گزارے تھے جس کو اس زمانے کی پارلنس اور لینگویج میں فرس پروفیشنل اور سیکنڈ پروفیشنل کہا کرتے تھے مجھے یاد نہیں ہے کہ اب اس کو کیا کہتے ہیں مجھے اس کا پتہ نہیں ہے کیونکہ بہت زیادہ تبدیلی میڈیکل کاریکلہ میں آ چکی ہے لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ایک آئیڈیا دے دوں کہ یہ convention کتنا بڑا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید North America میں پاکستانی origin North Americans کی اتنی بڑی کوئی congregation اور اجما یہ collection جو ہے وہ نہیں ہوتی ہوگی because literally یہ سارا کا سارا جو Gaylord convention center ہے جو ایک normal پاکستانی قسم کے hotel کی طرح نہیں ہے یہ پاکستانی hotel اگر آپ اس کو سرینہ کو multiply کر دیں پانچ گناہ سے تو یہ اتنا بڑا ایک convention center ہے اور یہ by and large جو ہے وہ ہزاروں پاکستانیوں سے بھرا پڑا ہے یہ ہزاروں پاکستانی principally تو physician ہے لیکن سب physician نہیں ہے اس کے اندر businessmen بھی ہیں اس میں entrepreneurs بھی ہیں اس میں اور بھی professionals ہیں bankers ہیں IT کے لوگ ہیں اچھا اس کے ساتھ ان کی families بھی ہیں بہت سے physicians جو ہیں ان کی wives بھی doctors ہیں لیکن بہت سے ان کی نہیں بھی ہیں اور پھر بچے ان کے ساتھ ہیں ان کے بچے ان کے پیٹے ان کی پیٹیاں ان میں سے کئی جو ہیں وہ graduate کر چکے ہیں کئی سکول میں ہیں کئی خود doctors ہیں کئی matching program کا حصہ بن رہے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت منظر ہے جہاں پہ آپ کو بھانت بھانت کی بولیاں جو ہے وہ ملتی ہیں ورہا میں اس میں کل پھسا رہا وہاں میرے بہت سے impressions بھی ہیں جنہیں میں ایک تفصیل میں آپ کے ساتھ share کروں گا ایک اگلے vlog کے اندر اور کرتا چلا جاؤں گا بلکہ میری کوشش ہوگی کہ آج میں بھی تھوڑی دیر میں دوبارہ وہاں جا رہا ہوں جہاں first پاکستان global اور میرا خلق democratic پاکستان جو ہیں دونوں مل کے ایک seminar organize کر رہے ہیں اس کے لئے میں already late ہو چکا ہوں لیکن میں پہنچ جاؤں گا وہاں پہ اور کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ vlog مجھے ضرور کر دینا چاہیے اور یہ جو seminar ہے اس کا انوان یہ ہے کہ future of پاکستان کیا ہے پاکستان کا مستقبل کیا ہے کیا پاکستان کا مستقبل democratic ہوگا جمہوری ہوگا یا اسی طرح سے پاکستان میں ایک undeclared مارشلہ چلے گا تو وہاں بھی مجھے بولنے کا موقع ملے گا اور چونکہ یہ first پاکستان global والے آئی ٹی میں بڑے connected ہیں first پاکستان global ان این ممکن یہ ہے کہ اس کی ایک live broadcast اور transmission بھی ہو رہی ہو جو پی ٹی آئی کی facebook page کے اوپر اور different facebook pages کے اوپر youtube ویڈا کے اوپر این ممکن ہے کہ شیئر کی جائے مجھے ٹھیک طرح سے پتا نہیں ہے لیکن میں نے twitter کے اوپر اس کی جو میرا twitter handle ہے اس پہ میں نے اس کی تفسیرات جو ہیں وہ شیئر کی ہوئی ہیں جہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کون کون بول رہا ہے وہاں پہ ڈاکٹر شہواز گل بھی ہوں گے میرے خلال پاکستان سے بھی بہت سے leaders وہاں پہ بول رہے ہیں جو کل میرا session تھا تھوڑا سا میں اس کو قکل ذکر کر دوں جو اپنا کے social forum میں میرا topic تھا جہاں میرے ساتھ ڈاکٹر حسن عباس تھے ماروی سرمت صاحبہ تھی گلالہ اسماعیل تھی وہاں بہت interesting topic رکھا ڈاکٹر تکھی اور ڈاکٹر جمیل فاروقی صاحب جو ہیں انہوں نے ملی بھگت ان کی تھی کہ انہوں نے بہت ہی ایک خوبصورت اور بہت intelligent topic propose کیا تھا اور وہ topic یہ تھا کہ پاکستان's poly crisis has been worsened by a controversial election اور میں نے وہاں پہ کوششی کی کہ میں یہ explain کروں کہ پاکستان کا poly crisis جو ہے یہ different directions میں سے آ رہا ہے because اب trend یہ ہے ایک عام trend یہ ہے جہاں کہیں بھی جائیں گے conference, seminar, tv program, vlog تو وہاں پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو یہ سیاسی ہے یا یہ عسکری ہے یہ فوج نے پیدا کیا ہوا ہے یہ زیادہ سے زیادہ اس میں economic indices کے پاکستان کی balance of problem payments کا جو problem کتنا ہے external debt کتنا اور external debt کے اوپر ہی زور ہوتا ہے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا جو internal debt ہے جہاں مختلف چھوٹے اور بڑے financial institutions ہیں principally پاکستان کے جو چار پانچ بڑے banks ہیں ان سے پاکستان کی federal government نے اور پاکستان کی provincial governments ہیں اور پاکستان کی پنجاب حکومت جس نے ابھی ماشاءاللہ اپنے ایک mess کا جیو اور ون کے اندر اس پہ ایک ارب روپے سے زیادہ لگا دی ہیں یہ سب پاکستان کے اندر internal financial institutions کے بہت پوری طرح سے مکروز ہیں اور یہ جو internal debt ہے یہ کوئی تقریباً 230 یا 240 سے billion ڈالر کا بن جاتا ہے جبکہ external debt جو ہے وہ at the end of 2023 128 billion ڈالر کا تھا بہترحال عموماً اس پہ لوگوں کی توجہ رہتی ہے میں نے لوگوں کی یاد دلانے کی وہاں پہ یہ کوشش کی کہ پاکستان کا crisis جو ہے وہ پاکستان کا demographic crisis بھی ہے جہاں وہ پاکستان کی territories جہاں پر آخری برطانوی census کی کے حساب سے 1941 میں عبادی محض تین کروڑ کے قریب تھی وہاں آج 2023 کا جو updated estimated census ہے اس میں عبادی 24 کروڑ سے زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ تقریباً less than 80 years میں اس پاکستان کے خطے کی عبادی جو ہے اس میں 8 گناہ اضافہ ہوا ہے اور یہ 8 گناہ اضافہ جو ہے یہ maximum پنجاب کے پی کے کچھ خاص areas کے اندر یہ سندھ کے اندر یہ کراچی شہر کے اندر ہوا ہے کیونکہ پاکستان کی territory کا آدھا تقریباً رکھوا جو ہے 43% of پاکستانی territory وہ بلوچستان ہے جہاں کی عبادی کچھ ایک کروڑ سے تھوڑی سی زیادہ ہے اس کا مطلب ہے کہ 23 کروڑ سے زیادہ پاکستانی انتہائی dense حالات میں رہتے ہیں اور ان کے لیے جو availability ہے وہ water کی nutrients کی food کی agriculture land کی agriculture supplies کی آب و ہوا کی وہ بہت تیزی سے خراب ہوتی چلی جاری ہے کمزور سے کمزور ہوتی چلی جاری ہے water table جو ہے وہ پنجاب میں کے پی میں سندھ میں بری طرح سے fall کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی جو pressure ہے پاکستان کے educational system کے اوپر پاکستان کے vocational system کے اوپر پاکستان کی job market کے اوپر پاکستان کی وہ تمام pressures جو ہیں وہ بڑھتے چلے جارہے ہیں انرجی کا جو prices ہے بڑھتا چلا جارہا ہے اور یہ ایک ایسا پاکستان کو ایک sense of direction جو ہے چاہیے یہ بڑی سیرحاصل discussion تھی جس میں ڈاکٹر حسن میں سمجھتا ہوں انہوں نے حسن عباس صاحب جو کہ اس وقت پروفیسر ہے national defense university میں اور میرا اور ڈاکٹر حسن عباس کا بڑا پرانا تعلق ہے he's from the 19th common training program of civil services i was from the 18th common training program اور جب میں کلمبیا سے اپنا ماسٹرز کر رہا تھا 2000 میں international relations میں school of international and public affairs سے تو ڈاکٹر حسن عباس جو ہیں وہ تفٹی university جو ہے وہاں سے اپنا پہلے ماسٹرز رونے کیا پھر پی ایش ڈی کیا پھر وہ کلمبیا university کے اندر chair رہے اور اس کی پاکستان chair پہ رہے پھر وہ full professor ہیں اور national defense university جو ہے واشنگٹن کی وہاں پہ پڑھاتے ہیں اور سال میں دو تین دفعہ وہ پاکستان چاہتے ہیں اور میری کوشش ہوگی ہے کہ کسی اسی طرح کی ویڈیو میں ان کے ساتھ پاکستان کی situation کے اوپر ایک خاصی professional academic discussion کی جائے either in English اور in Urdu لیکن یہ جو crisis کا جو panel تھا اس میں اور اس میں بہت سے لوگوں کا جن کا چھکاؤ پی ایم ایلین یا پی 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 کی طرف تھا ان کے comments جو audience میں تھے ان کے comments جب مجھے سننے کا موقع ملا تو مجھے خاصی ایک پریشانی بھی ہوئی اور میری ایک چھٹی حص بھی جا گی کہ کچھ نئی چیزیں یہاں پر پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ایک نیا paradigm پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس میں کوشش یہ ہے کہ تمام تر حدف جو ہے پاکستان کے crisis کا اس کو پاکستان کی institution پہ ایک فوج کی حیثیت سے ڈال دیا جائے یعنی فوج کو as an institution blame کیا رہا ہے وہاں یہ بھی نہیں ہے کہ جنرل آسر مونیر اس کے لیے responsible ہیں یہ چند جنرل responsible ہیں فوج as a اگدارے کی حیثیت سے ایک community کی حیثیت سے responsible ہے پاکستان کے crisis کے لیے اور اس میں نواز شریف کا اور عاصف علی زرداری کا اور مولان فضل رہبان کا جو سازش کی گئی جو دلدن میں باجوا اور نواز کے دمائن جو سازش ہے اس کا بالکل ذکر ایسے نکال دیا گیا ہے کہ آپ جب اس narrative کو سنتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح آج عمران خان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتیاں ہو گئیں اسی طرح نواز شریف اور عاصف علی زرداری اور باقی سب لوگوں کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں اور آج کا جو crisis ہے گزشتہ سوا دو برس کا 24-26 مہینوں کا جو crisis ہے اس میں اور جو کچھ پہلے ہوا اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے یہ ایک continuum ہے تو میں اس کے اوپر بھی کچھ مزید impressions آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ جو approach ہے اس کے اندر ایک حکمت عملی اور strategy بھی ہے اور اس کے اندر ایک cognitive dissonance کے element بھی ہے کہ لوگ اپنا جو guilt ہے وہ بالکل لینا نہیں چاہتے کہ ان کا اپنا کیا رول ہے اور ان سیاستدانوں کا اس crisis کے اندر کیا رول ہے اس panel سے جس panel میں میں تھا social forum کے وہاں لوگوں کے بھی بہت کورمنٹ کچھ لوگوں کے کورمنٹ میں ایک بڑی interesting چیز دیکھئے وہ interesting چیز یہ ہے کہ اس میں حکمت عملی اور strategy بھی ہے اور اس میں cognitive dissonance کا بھی element ہے cognitive dissonance وہ ہوتی ہے جہاں پر کوئی ایسی صورتحال جو بہت تکلیفتے ہو جس کو آپ otherwise defend نہ کر سکے آپ اس کے لئے کوئی جواز نکال لیتے ہیں مینسٹریم میریاز میں خیبر پکتون پھار پنجاب میں لوگوں کے گھروں سے لوگوں کو اٹھاتے ہیں ویگوز لے کر جاتے ہیں ان کی تمام تر جو education اور اخلاقی تعلیم ہے وہ ان کو بتاتی ہے کہ یہ چیز ان کو نہیں کرنی چاہیے یہ جرم ہے یہ ان کا کام ہی نہیں ہے لیکن اس کے بابو جو یہ چیز کر رہے ہیں تو پھر اپنے آپ کو convince کرنے کے لیے مختلف قسم کے excuses ہیلے بہانے کہ یہ لوگ فوج کے خلاف ہیں یہ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہیں یہ کیوس مچا رہے ہیں یہ زیادتی کر رہے ہیں امران خان جو ہے وہ compromise نہیں کر رہا وہ مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں یہ cognitive dissonance کی textbook examples میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے بہت سے ایسے چھوٹے سیاسی ہلکے ان کا نیا argument یہ ہے اور وہ نیا argument دیتے ہیں برملا وہ نیا argument یہ ہے اور اس argument کو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو سپورٹرز کیونکہ وہ بڑے غصر میں بھرے پڑے ہیں اور ان کو بھی لگتا ہے جو اس وقت ایکزسٹ نہیں کرتا اور میں ایک اکلے بھی لوگ میں اس کو develop کروں گا لیکن argument یہ develop کر دیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے لیے صرف پاکستان کی فوج ذمہ دار ہے اور جو فوج کا نام اس طرح سے لیہ داتا ہے کہ اس میں کیپٹن میجر کرنل بریگیڈیرز میجر جنرل سارے ہی جنرل جو ہیں جو کوئی بھی ریٹرائیڈ ہیں وہ سب کے سب اس کے لیے ذمہ دار ہیں یہ ایک جنرل باجوہ اور نواز شریف کے درمیان اس میں سے ان کو نکال لیا گیا ہے نواز شریف اس پوری کہانی کے اندر ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے عمران خان وکٹم ہے اور پی ٹی آئی وکٹم ہے اسی طرح سے بیچار نواز شریف بھی اس پورے طاقت کے ڈھانچے کے اندر بڑے بیچار بڑے بیبس بڑے بیچار لاچار قسم کے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آج سے بہت بہینے پہلے جاویل لطیف صاحب اور بہت بنی گری اور جو کبھی مشرف نے کیا کیا فلا جرنل نے کیا وہ سب کو اس کے اندر مکس کر دیا گیا اور پوری ساری پاکستان کے مسائل ہیں اور پولی کرائیسس ہے اس کے لیے صرف پاکستان کی فوج رسپونس بل ہے اور کسی طرح سے پاکستان کی فوج نہ ہو پاکستان کی فوج اگر بیریکس میں واپس چلی جائے یہ کسی کو پتہ نہیں ہے صرف ہوا ہوا کی باتیں کر دیتے ہیں کہ آپ نے راستہ ڈھوننا کیسے تو پھر سارے پاکستان کے مسائل ٹھیک ہو جائیں گے یہ بھی ایک اہمکانہ صورتحال ہے یہ بھی ایک بہت بڑا چوتی آپا ہے جس لوگ ساتھ نواز شریف ذمہ دار ہے اب میں آپ کو یہ بتاؤ کہ یہ بھی ذہن میں رکھ جب جنرلز کی بھی بات کرتے ہیں پاکستان کی فوج میں مجھے بتایا گیا ہے کہ اس وقت کم ایک سو بیس سے ایک سو پچاس میجر جنرل اور جنرلز ہوتے ہیں ان میں سے کتنے ایکشوال بڑے ڈیفرنسز ہیں لیکن ہسٹوریکلی ڈی جی آئی بھی وہی کرتا ہے جو کہ آمی چیف جو ہے وہ اس کو کہتا ہے میں صرف ایک دو کومنٹس کر کے بات ختم کر دیتا ہوں جو اس ساری کہانی میں سے ڈینیسٹک پولیٹکس کو بالکل نکال دیا جاتا ہے یعنی یہ جو اپنی خاندانوں کی حکومتیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں نواز شریف جنرل نے اپنے بھائی کو تیسری دفعہ پاکستان کا پرائم منسٹر بنا دیا ہے اور دوسری یہ تیسری دفعہ اور جنہوں نے اسے کہتے ہیں شہباز شریف جس کا تین یا چار دفعہ چیف منسٹر رہا ہے پنجاب کا اور جنہوں نے اپنی بیٹی کو ہری بھی بیٹی کو مریم نواز صاحبہ کو انہوں نے پنجاب کا چیف منسٹر بنا دیا ہے یہ سارا کا سارا ڈھانچہ میں جو ڈینیسٹک پولیٹکس کی بدبو اور سڑاند ہے اس کے اندر جو ظلم ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر یہ تین سار خاندان سمجھتے ہیں کہ ہم تحد قیامت حکومت کریں گے ہمارے بہت سے لوگ لبرلز بہت سے لوگ جو عمران خان کو کرسائز کرتے ہیں وہ اس چیز کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں کہ اس کو بھی اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ کنسنسس پیدا ہو تو آپ قدم بڑھائیں ہمارے ساتھ آواز بھلا ہے آپ کہیں ہمیں جنیسٹک پولیٹکس جو ہے وہ انیکسیپٹیبل ہے لوک اٹ امران خان جس نے اپنے پورے خاندان کو کوئی رول دیا ہی نہیں پولیٹکس کے اندر اب بیچارہ جیل میں بھی ہے تو بھی بڑا لیمیٹڈ رول ہے اس کی بہنوں کا اس کے خاندان کا کوئی رول ان کا نہیں ہے آپ دیکھیں انہوں نے لوگ کھڑے کی میں لوگ کہتے ہیں عمر ایوب ایفیکٹیو نہیں ہے شمری فراز ایفیکٹیو نہیں ہے فلاں ایفیکٹیو نہیں ہے لیکن امران نے کھڑے تو اپنے خاندان کے لوگ نہیں کیے یہ لوگ تو جب بھی لیڈرشپ کی پوزیشن آئی ساری لیڈرشپ کی پوزیشن اپنے گھر کے لوگوں کو دی ایک اور بھی پوائنٹ اچھا اب میں ایک جملہ بتاؤں کہ نواز شریف کی والد صاحب جو تھے میاں شریف بڑے شریف جو تھے وہ ہمیشہ کہتے تھے نائنٹیز میں جب تاہیات تھے بہت ہی زیرک اور انٹیلیجنٹ شخص تھے زندگی کے بہت اتار چڑھا انہوں نے دیکھے ہوئے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ ساڑھا چیف ہونا چاہیے ہمارا اپنا چیف ہونا چاہیے وہ جس طرح سے الادین کے چراخ کی کہانی ہے جس طرح سے بوتل کے جن کی بات ہوتی ہے جس طرح سے کہتے ہیں کہ وہ جن کی جان کسی لڑکی میں کسی چیز میں تھی وہ یہ تھا کہ پاکستان کی آمی کا چیف اگر آپ کنٹرول کر لیں اگر چیف اپنی مرضی کا لیں آئیں چیف کے ساتھ آپ کی ایکویشن ہو جائے تو پاکستان کی فوج کے اندر جو پولٹیکل پاور ہے کنٹرول کرنے کی پولٹیکس کو وہ ساری کی ساری آپ ہارنیس کر لیں گے جس طرح آپ منگلہ ڈیم بناتے ہیں ٹنلز بناتے ہیں پانی کے اندر جو طاقت ہے اس کو ڈیم بنا کے ٹنلز کے ذریعے آپ ہارنیس کرتے ہیں تو پاکستان فوج کے اندر جو ساری پولٹیکل سٹرنٹ ہے اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اپنے خاندان کے لیے this is what their strategy was اور آپ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے میری understanding ہے کہ کم از کم پانچ چیف لگائے ہیں شاید مجھے جہاں تک سمجھ آتی ہے کہ آصف نواز جنجوہ بھی ان کی appointment تھے I'm not 100% clear لیکن جنرل مشرف کی انہوں نے appointment کی انہوں نے رحیل شریف کی appointment کی انہوں نے جنرل باجوہ کی appointment کی اس کے بعد انہوں نے آصف مونی ریٹائیٹ جنرل صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے چیف بنایا تو اور ہر دفعہ اس کو چیف بنایا جو ان کے ذاتی انٹرس میں ان کو لگتا تھا کہ سیف کرے گا اور وہ عموماً طور پر ان تین چار پانچ جنرل صاحبان میں سب سے جو intellectually کمزور تھا آرمی کے اپنی estimation کے اندر فرنصر پر جنرل باجوہ صاحب کو انہوں نے چیف بنایا تو جنرل باجوہ کو باقی ساری فوج پارٹا سمجھ دی تھی جن کے بارے میں خیال تھا کہ ان کے جو father-in-law ہیں جنرل امجد انہوں نے ان کی true-out promotion کرائی ورنہ جنرل باجوہ کو شاید کرنل یا میکسبو برگیڈیر پر ریٹائر ہو جانا چاہیی تھا اس کے زیادہ ان کا caliber جو ہے وہ نہیں تھا پس کرنل level کا ہی ان کا caliber تھا کیونکہ میں نے کرنل بھی بڑے بڑے intelligent دیکھے ہیں تو پتہ نہیں جنرل باجوہ تو جنرل ندیم اشواق مرہوم اور جنرل زبیر حیات these were brilliant جنرلز جن کی پاکستان آمی میں بڑی respect تھی اور اگر ان میں سے کوچیف ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ history آنے والی جو ہے وہ بہت مختلف ہوتی جو کچھ ہوا وہ ہونا ہی نہیں تھا اسی طرح سے ذہن میں لگائیے کہ اگر آسم منیر صاحب کو جب نومبر 2022 میں retired جنرل صاحب کو چیف بنایا اگر اس وقت جنرل صاحر شمشات کو چیف بناتے اگر اس وقت جنرل اذر چیف بنتے تو اس کے بعد ہی جو سارا ارتشار پیدا ہوا پاکستان میں اس نے ہونا تھا میرا خیال ہے اس نے بالکل بھی نہیں ہونا تھا یہاں تو ان کو ایک بخصوص شخصیت کو لگایا گیا ہے جس کا ایک سرٹن ایجنڈا تھا لیکن ایک پوائنٹ اور ذہن میں رکھیں اس کو لوگ بھول جاتے ہیں آسم اگر نواز شریف صاحب نے پانچ آمی چیف لگائیں تو نواز شریف صاحب کی کچھ میس کلکولیشن ہو گئی کہتے ہیں مشرف پر ان کی میس کلکولیشن ہو گئی لیکن نواز شریف کو بڑا ایکسپیئنس ہو گیا کہ میں نے کس قسم کا چیف لگانا ہے ان کا ایکسپیئر بڑی انڈرسٹیننگ ہے ان کی اس پورے پروسس کے اوپر عمران کھان بچائر رہے ہیں تو ایک بھی چیف نہیں لگایا تو نواز شریف نے جب آسم اونیر کو چیف لگایا اور وہ بھی جب سی جی ایس نے پہلا اپنا پہلی اپنی فائل بھیجی تھی اس کے اندر تو جنرل باجوہ اس کا تو نام ہی نہیں تھا آسم اونیر صاحب کا اس میں تو ساہر شمشات کا نام تھا اس کے اندر تو عزر کا نام تھا ایک اور جنرل صاحب کا نام تھا اس میں فیض کا نام تھا جنرل فیض کا نام تھا تو دب تو نواز شریف نے سیکنڈ ٹائم پریشر ڈالوا کے اور پتہ نہیں ان کے پاس کیا پریشر تھا جنرل باجوہ کو پریشرائز کرنے کا کہ جنرل باجوہ نے روتے روتے اس وقت کے سی جی ایس جنرل ازر کو فون کیا اور ان کو کہا کہ یہ بھی کتنی عجیب بات کبھی آپ نے سنا ہے کہ ایک سیکنڈ ٹائم فائل جو ہے وہ موف کی گئی ہو لیکن جب جنرل جنرل نواز شریف صاحب نے جنرل نواز شریف نے جب اتنا زیادہ زور لگا کے آسر منیر کو بنایا تو آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ایک زبانی زبانی گوڈویل ہوگی اس کے اندر سولیڈ راک سولیڈ گیرنٹیز ہوں گی جو ویڈیو کی شکل میں ہو سکتی ہیں جو بقاعدہ ایک کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ کی شکل میں ہو سکتی ہیں اور ان میں کوئی ایکسٹرنل طاقتور تھرڈ پارٹی گیرنٹر بھی ہو سکتی ہے برطانیہ کے اندر کی اس ڈیل کے لیے جو جنرل آسر منیر اور نواز شریف کے درمیان میں ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ جنرل آسر منیر has gone all the way ہم سوچ نہیں ادروائش سکتے تھے کہ پاکستان آمی کا کوئی چیف جو ہے یہ پاکستان آمی ایک سیاسی جماعت اور خاندان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے وہ سب کچھ پاکستان میں کرے گی جو کہ کیا گیا ہے اس کو ذہن میں رکھیں میں مزید اس کے حوارے سے بات کروں گا انہیں اگلی اپنے ویلوگ کے اندر